تو آدھنک بھارت کے اتحاس میں ہم آج ایک بہت ہی سمبیدن سیل مددے کی بات کریں گے اور سمبیدن سیل مددہ ہے جاتی اتھان اندولن ٹھیک ہے اس پہ میں چرچہ کروں گا آدھنک بھارت میں کون کون سے وہ مہان بکتتوں تھے جنہوں نے اس سمسچے کے نجات کے لئے مہتپن بھومی کا نبھائی لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے اس مددے پر تھوڑی سی بات ہو جائے یہ ہمارے سماج کے لئے میں تو ہمیسہ کلنگ ہی مانتا ہوں کہ ہمارے سوسائیٹی نے سوسائیٹی کا مطلب ہے یہ جات اتھان اندولن پرارم ہوئے آدھنک بھارت میں آدھنک بھارت میں یہ سمسچہ ہمیں سمسچہ تو پہلے سے تھی لیکن یہ سمسچہ کا سمدھان آدھنک بھارت میں نکلنا پرارم ہوا انیسویں صدی میں ہم کہیں انیسویں صدی میں بہت سارے ایسے لوگ آگئے جو اس کے خلاف آواز اٹھانا پرارم کیے لیکن یہ سمسچہ بنی کب یہ سمسچہ بنی پراشین بھارت میں پراشین بھارت اور پراشین بھارت کے بعد مدھ کالین بھارت میں یہ سمسچہ اور گہن ہو گئی تو مدھ کال اور پراشین کال کی سمسیاؤں کا سمدھان آدھنک بھارت میں ملتا ہے یہ سمسیہ بہت بکلت تھی سماج کے ایک ورگ کو جس کو جاتی اتھان اندولن کے روپ میں ہم دیکھیں گے ایک اچھوت سریڈی کا ورگ بنا دیا گیا ہمارے سماج میں اچھوت سریڈی کا ورگ جس کو ہم سماج کے کسی بھی دائرے میں پرویز دینے کا ادھیکار نہیں دیتے تھے سماج کے کسی بھی دائرے میں چاہے ان کے کوئی بھی ادھیکاروں یہاں تک کی جو بہت بیسک چیزیں ہوتی ہیں جیسے جل بہت بیسک چیزیں ہوتی تھی پہلے ایسا نہیں تھا جیسے آج ہے کہ آپ کے گھروں میں ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے سپلائی سے پانی آ رہا ہے پہلے ایسا نہیں تھا جل ایک بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے یعنی طلاب تھے پہلے طلابوں میں پرویز ونچت کر دیا آپ نے ان لوگوں کا نہ اپنے طلاب میں ان کو پرویز دیا نہ اپنے کوئوں سے ان کو جل پینے دیا سب جگہ پہ بہت بیسک نیڈ ہے یہ اس اچھوت ورک کی بات کر رہا ہوں جس کو ڈبلپ کیا پراشین کال میں مچارچہ کروں گا کہ پراشین کال میں یہ ورک بنا کیسے اس کے بعد سکھچا ایک بہت بیسک چیز ہوتی ہے کسی کے بھی ماستس کے وکار اور ماستس کے وکاس میں سکھچا کا سب سے اہم یوگدان ہوتا ہے اس سے بھی آپ نے اس اچھوت ورک کو ونچت کر دیا آپ کو سکھچا کا دیکار ہے نہیں ان کو کام کیا دیے گا آپ خود سوچو گے تو آپ کو بڑا عزیب لگے گا ان کو مرے ہوئے پسووں کو اٹھانا ہوتا تھا مرتپس ہے نا ایک بھیمرا امبیڈکر جی نے ایک چیز کا بیروت کیا تھا مہاراشترا ریجن میں جسے بولتے تھے مہار وطن مہار وطن سمجھتے ہیں کوئی کسی کو پتا ہے مہار وطن کیا تھا کوئی جانتا تھا کہ مہار وطن کیا تھا مہار اندولن میں وہ جڑے رہے مہار وطن ایک ایسی ریتی بنا دی گئی تھی جس میں جو سماج کا چھوت ورگ ہوتا تھا اس کو اپنے گاؤں کے مکھیا کی یا گاؤں کا جو سامنت ورگ ہوتا تھا اس کی سیوہ کرنی انیوار رہ ہوتی تھی اور پوری پیڑی سیوہ کرتی تھی ایک دو لوگ سیوہ نہیں کرتے تھے ان کو گاؤں کے گرام جیون سے ان کو گرام جیون سے ان کو جو مول بستی ہوتی تھی اس سے الگ جن جیون رہتا تھا ان کا ٹھیک ہے تو آج بھی ہے آج ہے کی نہیں ہے آج بھی یہ چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں ہے نہیں لیکن آج بھی یہ چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں ہماری کچھ پیڑیاں ہیں جو ابھی ان چیزوں کو ابھی اوبر نہیں پائی ہیں تو مدہ اس بات کا ہے کہ آدھنک بھارت میں جو آدھنک سوچ نکلی اس نے اس سمسعہ کے ندان کے لئے کچھ چیزیں کی نہیں لیکن جو پراشین میں اسی لئے ہمیشہ کہتا ہوں کہ پراشین بھارت کا اتحاس ہمیشہ انیائی گرست اتحاس تھا اس نے انیائی اب دیکھو اس سے ہوا کیا اس سے تین چار چیزیں ہوئی پہلی چیز سماج کا ایک طبقہ ایک بہت بڑا طبقہ کیوں بھارت لگتار گلام ہوتا رہا کوئی بھی آیا بھارت کو جیت گیا ریزن یہی تھا کہ سماج کے ایک طبقوں کو آپ نے بہت سارے عدی کاری ختم کر دیئے نہ وہ سکھا گرانڈ کر سکتا نہ وہ یدھ میں جا سکتا صرف اور صرف اس کا کام unproductive ہو گیا چاہے وہ جتنا intellectual ہو چاہے وہ جتنا سمرتوان ہو چاہے وہ جتنا بلوان ہو آپ نے اس کو unproductive work میں ڈھکیل دیا اور اس کے ساتھ کھانے سے انکار کر دیا بیٹھنے سے انکار کر دیا اور اس کو آپ نے سماج کی سب سے نیم نتر وستو بنا کر چھوڑ دی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے پراشین بھارت میں بکسیت ہوئیں بیوستہ پرارم ہو جاتی ہے اس کا روپ چاہے جو بھی رہا ہو لیکن بعد میں تو جتل پرکریہ بنی جس کو صدارنے کا کام کسی نے نہیں کیا کوئی نہیں صدارا مدکال میں بھی یہ کہیں مدکال کا سماج میں ایک ہمیشہ کہتا ہوں کہ مدکال کا سماج سنگھرس رت سماج تھا جس میں اس ورگ کو کچھ نہیں ملا اس ورگ کو اس میں بھی کچھ نہیں ملا سنگھرس تو ہوا لیکن سنگھرس سماج کے اچھتم ورگ نے کیا اور اچھوت ورگ یہاں پر بھی پڑا رہا یہاں پہ جو انہوں نے سنگھرس کیے جاتی انتحان اندولوں میں یہاں پہ جا کر کے کہیں نہ کہیں پہ ان کو رائٹس ملے آج آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ ویشن جیسی ایک بیوستہ ہمارے سامنے اپستیت ہے آرکشن بہت بڑی بیسہ بستو بن رہی ہے ابھی آپ دیکھ رہو مراتہ آرکشن کو لے کر کے سنا ہے آپ لوگوں نے مراتہ آرکشن اور ڈیلی نیوز میں آرہا ہے اب تو بڑے چھوٹی چھوٹی بیسک چیز اب تو آرکشن آرکشن مل گیا جو ہم جنرل کٹیکریہ اور سامانے ورگ سے ہیں ہمیں بھی مل رہا ہے تو آرکشن جیسا ویشہ جو سمبیدھان میں رکھا گیا ڈاکٹر بیم راو امبیڈکر کے دوارا وہ ساری چیزیں آپ سمجھو گے کہ یہ کیا پیڑا تھی کیوں اس چیز کو رکھا گیا مہار وطن کھو دیا اس کو پلپدی نہیں کہیں گے کسی بھی پرکار سے یہ بہت بڑی اب جانتے ہو مجھے کبھی کبھی رکھتا ہے کہ بہت دھرم اور جین دھرم نے سوسائٹی کو بچا لیا بہت دھر جین دھرم نے سوسائٹی کو بچا لیا یہ دونوں دھرم نہیں آتے اس سمجھ پر کیونکہ ان دھرموں نے پرویس دے دیا ان لوگوں کو انہوں نے کبھی منع نہیں کیا پرویس دے دیا کہ آپ آئیے آپ کا سواگت ہے most welcome آپ بھی اپنے جتنے بھی رائٹ سے ان کو یوز کیجئے بتائیں یہ مندر میں پرویس ان کا بند ہے یعنی یہ کسی بھی آرادی کی پوجا نہیں کر سکتے عیسور کی پوجا نہیں کر سکتے ان کے پرویس سے ہی عیسور اچھوت ہو جائے گا ہے نا ایک چیز سمجھتے ہیں اچھوت کی بات جہاں تک بات آتی ہے میں بھی ہوں یعنی میں گھر میں آپ دیکھتے ہو نا گھر میں سب لوگ ٹوائلٹ ساپ کرتے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ گھر پہ ہمیسہ کوئی باہر کا بکتی آ کے ساپ کر کے جاتا ہے آپ بھی کرتے ہیں کیا ہی ہوگا اور کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے تو ٹوائلٹ ساپ کرنے کے بعد آپ پوجا گرہ میں نہیں پرویس کرتے آپ اسنان کرتے ہیں اپنی سدھتہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو اچھوت سب دن نکل کے آئے یہ کچھ سمجھ کے لئے میں اچھوت ہو گیا اب یہ اچھوت کس چیز کو لے کر کے میں ہوا مجھے بھی گھر میں کوئی نہیں چھوے گا میں ٹوائلٹ ساپ کر کے یہاں پہ آ جاؤں تو آپ لوگ بھی مجھ سے بھاگنا شروع کر دوگے کچھ سمجھ کے لئے مجھے اچھوت بنا دوگے ریزن کیا تھا اس کے پیچھے کا ریزن ہے بیکٹیریا ہے نا کہ جو گندگی ہے اس گندگی کے کارنٹ سے ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ہر جگہ تک پہنچ جائے اس معاملے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کوئی بھی بیکٹی ہو اب اس کو آپ نے جہتی بودک سب دے دیا اور وہ چاہے جتنا پویتر ہو کر کے بیٹھ جائے یدی تب بھی اس کو آپ پرویس بنچت کر دیں تو یہ تو بہت بڑی بیڈم بنا ہے آج بھی سماز میں ہے ابھی بھی ہے چیزیں ایسا نہیں کی نہیں ہیں ہم نے ایسور کو کہیں نہ کہیں پہ بہت غلط طریقے سے ریپریزنٹ کی اپنی سوسائٹی کو لے کر کے اور جس کے کارن سے سوسائٹی ان سمسیاؤں کو ڈھو رہی ہے میں نہیں کر رہا ہوں یہ سمسیاؤں ہیں آپ کی جندہ ہے ڈھونا ہے جاتی بیوستہ آج بھی ہم ڈھو رہے ہیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں کسی طریقے کا کیا لینا دینا ہے مجھے بتائیے جاتی بیوستہ کا کیا لینا دینا ہے کچھ بیوستہ کا لینا دینا نہیں ہے آپ کہیے کہ اس کے ادھار پہ سرم بیوستہ ہوا ہے تو سرم بیوستہ بید بھاو پونڈ ہے ایسا نہیں ہے کہ سرم بیوستہ میں آپ نے کیا کر دیا کہ پرٹیکولر کسی جاتی کو ایک سرم بنا ٹھیک ہے سماجی بیوستہ کے لیے جاتی بیوستہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن جاتی بیوستہ نے کہیں نہ کہیں پر سماج کو بہت پیچھے ڈھیل دیا بھارتی ہے سماج کو آج ہم جو یوروپی پدھتی یوروپی سببتہ سے اتنا پیچھے ہیں اس کے مکھ ریجن یہ ہماری بیوستہ ہے اور اسے ٹوٹنا چاہیے اور ٹوٹنے کے لیے پریاز ہونے شروع ہو گئے اب تو انترجاتی بیوہ بڑے اس طرح پہ ہونے شروع ہو گئے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں دو پرکار کے بیوہ ہوتے ہیں ایک انولوم بیوہ ہوتا ہے ایک پرتیلوم بیوہ ہوتا ہے ہمیشہ یہ مانا جاتا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ اونچے کل میں جائے گی سمجھ رہے ہیں چار ورڈ آپ کے بنے ہوئے ہیں چار ورڈ میں آپ کا ہے برامبڑ ٹھیک ہے چھتری ویش اور سودر یہ چار ورڈ بنائے گئے اب ان کے جاتی یہ نہیں ہے یہ وائڈ ہیں یہ جاتی کے انترجات نہیں آئیں گے اب اس میں بہت ساری جاتیاں ہیں یہ بٹا ہوا ہے کئی کٹیگریز میں یہ بٹا ہوا ہے اتنی کٹیگریز میں آج کے سامنے تو بہت پرابلم ہے آپ کو میں سچ بتاؤں پرابلم کتنی بڑی بڑی نکل کے آ رہی ہیں آج کے سامنے بیوہ نہیں ہو رہے بیوہ کرنے سے پہلے بیٹی کا باپ یہ سوچتا ہے کہ کیسے وہ اپنی بچی کا رشتہ لے کر جائے کیوں پہلی بات تو کہیں نہ کہیں پہ یعنی ایک ہی ان میں تو برامبڑوں میں کچھ سسٹم ہے ٹھیک ہے چھتریوں میں بھی سسٹم ہے لیکن نیچے والے سسٹم نہیں ہے یہاں پر یہاں پہ یہ ہے کہ جس جاتی سے آپ رہتے ہیں اسی جاتی میں آپ کو بیوہ کرنا ہوتا ہے اور اب دکت یہ ہو گئی ہے کہ آپ تو جس جاتی میں آپ جائیں گے بیوہ کرنے آپ کے کچھ نہ کچھ ریلیسنس نکل آئیں گے عام طور پر ہمارے یہاں پہ کول اور گوتر بنانے کی پرمپرہ اس لئے بکسٹ کی گئی تاکہ ایک اچھی بریٹ ڈبلپ ہو پائے آنے والا جو پیڑی بنے وہ پیڑی اچھی نکل کے آئے بیوہ ہم ایک ہی جاتی میں کر رہے ہیں اس سے کوئی بہت اچھا بریٹ نکل کے نہیں آئے گا کوئی بہت اچھی پروڈکٹیوٹی نہیں نکل کے آئے گی تو یہ اس لئے سسٹم پورا بنائے گیا تھا کہ الگ گوتر میں بیوہ ہوئی ساری چیزیں ہوں لیکن جاتی بیوستہ نے کیا کر دیا ان سب کو ایک ہی دائرے میں باندھ دیا اور باندھنے کے کارنٹ سے آج کے سامنے پہ جو سسائٹی ڈبلپ ہو رہی بہت بہتر نہیں ڈبلپ ہو رہی ہے اسی کارنٹ سے کوٹ میریج کا ریواز آ گیا کانون بیوستہ نے اس کو ڈھیلا پن دے دیا بولا کہ نہیں 18 سال کے بعد بچہ اور بچی اپنے اسے کر سکتے ہیں چیزوں کو لے کر کے بہت سائچی ڈبلپ ہو گئی تو کہیں نہ کہیں پہ ان کے اندر جو جاتیاں وکسٹ ہوئیں اب دیکھو ان جاتیوں میں ہوا کیا ہمیشہ ایک سودر کی لڑکی ہے احمان لیجے تو اس کا بیواء ایک برامبل لڑکے سے ہو سکتا کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے ریزن ہے اس کے پیچھے بہت بڑا سائنس کا ریزن ہے میں کبھی ڈی ای نے اور یہ ساری چیزیں پڑھاؤں گا تو میں بتا پاؤں گا آپ کو بہت اچھے سے مجھے تھوڑا ٹائم لے گا میں آپ کو ڈی ای نے کل پہ جائے لیکن ایک اور ورگ نکل کے آیا یادی برامبل کی لڑکی ہے اور بیواء نیچے ہوتا ہے مان لیجے اسے بولتے انولوم بیواء لڑکی اوپر کل میں جائے ٹھیک ہے یہ پرتیلوم بیواء الٹا بیواء لڑکا سودر کا ہے یادی یہ بیواء دھوکے سے بھی ہو جائے تو اس کو ایک نئی سریڈی میں ڈال دیتے تھے اس سریڈی کو بولتے تھے چند ڈال اور یہ سریڈی اچھوتوں سے بھی بری ہوتی تھی اچھوت تو تب بھی کچھ سیکھ ہیں یہ اچھوتوں سے بھی بری اس سریڈی میں ان کو ڈال دیا جاتا تھا چند ڈال سریڈی کو تو کہیں نہ کہیں پہ بہت بڑا سینریو ہے جو ہمارے پراشین بھارت نے کریئٹ کیا اب اس کو لے کے بہت سائنس ہیں بہت لوگ آج بھی برامبر وادی بیچاردھارہ مانتی ہے اس بات کو کہ یہ صحیح ہے یہ ہائی آرکی ہونی چاہیے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے میں برامبر وادی بیچاردھارہ کا ویرودی ہوں کہیں نہ کہیں پہ یہ آپ کے مستسک میں لگتا ہے کہ سماج کا ایک ورگ ایسا ہے جو ورگ اپنے آپ کوئی لیڈ ہمیسا رہے گا اس سے بڑا ورگ کوئی بن نہیں سکتا اس کو چھونے سے اس کو کوئی چھو لے گا تو وہ اچھوت بن جائے گا یا اس کے پاس پرم گیان پیدا ہوا ہے تو یہ غلط ہے یہ غلط سوچ رکھتے ہیں آپ یہ بیچاردھارہ سماج کو آپ کو اور سب کو ختم کر دے گی راشت آپ کا ختم ہو جائے گا اور اسی کار سے بھارت ہمیسا جب بھی کبھی یدھ کرنے کے اوسار آئے جو سب سے زیادہ سنگرسرت ہماری سماج تھا اس سنگرس کو ہم نے یدھ کا اوسار ہی نہیں دیا کیوں؟ کیونکہ ہمیسا یدھ کا کام برامبر کا چھتری کا ہوتا تھا یہ کام کبھی اچھوتوں نے کیا ہی نہیں تو ان کو بلکل باہر رکھتے تھے سسٹم سے ہی باہر تھے کیونکہ ہے فوج میں جائیں گے تو سب چھتری جائیں گے یہ نہیں جا سکتے یہ ورگ نہیں کریں گے ان کا کامی تو سرم بیباجن ایسے نہیں ہوتا ہے سرم بیباجن ہوتا ہے آپ کی پرتبہ کے ادھار پر یا دی آپ کی پرتبہ جو بھی ہے اس پرتبہ کے ادھار پر سرم یہی دہ بیدک سماج میں رگ بیدک کال میں پرتبہ کے ادھار پر سرم بیباجن تھا یا دی آپ بہت بڑے بیدوان ہیں تو آپ سودر نہیں ہیں آپ سودر میں جن میں جرور لیکن آپ برمبڑ میں جن میں کے ادھار پر نہ ہو کر کے کرم کے ادھار پر تھی چیزیں لیکن آپ نے کیا کر دیا ایک ورگ نے اس پر آدھیپت جمع لیا اور اس آدھیپت نے سماج کو توڑ دیا اور آج اسی کے بیرود میں آج جانتے ہیں بھارت جیسے دیش میں مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر جب کبھی آرکھن بیوستہ یا کوئی ایسی بیوستہ ہٹانے کا پریہاس کیا جب آرکھن لاغو کیا گیا تب بھی بیرود ہوا سہید پتہ وہ سمیدان سبہ میں بہت اچھے حالات نہیں تھے ڈاکٹر بھیمرا اومبیڈکر نے تو ایک بار اسطیپہ بھی دیا پکڑا دیا کہ بولا میرے بس کا نہیں ایک میں ڈرافٹنگ کروں گا یہ تو گاندھی تھے اور گاندھی کے علاوہ پٹیل تھے گاندھی اور پٹیل ان کو مہت تو پتہ تھا کہ بھیمرا اومبیڈکر کیا چیز ہے تب جا کر کے ان کو واپس ان کا استیفہ سوئی کار نہیں کیا گیا نہیں تو ریویشن جیسے مدے پہ سب کو لگ رہا تھا کہ بھارت آجاد ہو گیا ہے اور دیش کی آجادی کے بعد ایسا کرنا چاہیے چونکہ اب سمانتہ کا ادھکار ہے سب کو برابری کا ادھکار ملنا چاہیے لیکن اب بیڈکر چاہتے تھے کہ اس برابری کے ادھکار سے ہوگا کیا سماج کا ایک ہی ورگ اوپر نکل جائے گا ید ہم سماج کے ورگوں کو جو بہت پیچھے جا چکے ہیں ان کو بھی آگے لاکر کے نہیں کھڑے کیے ایک لنگڑا وقتی ہے اور جس کے پہر ایک بکلانگ ہے پوری طریقے سے اور ایک وقتی ہے جو بلکل میرے جیسا ہے بلکل پرفیکٹ دونوں کو دوڑائے جائے تو کون جیتے گا ہے نا تو یہ آبیس سی بات ہے تو امبیڑ کرنے کا نہیں پہلے اس کو بیساکھی ایسی دو جو بیساکھی برابری کی ہو جائے ریویشن سیسٹم یہ تھا لیکن ریویشن سیسٹم میں ایک پرابلم ہوئی آج آپ سے کبھی بھی کوئی ریویشن سیسٹم کے بارے میں چرچہ کرے تو میں آپ کو ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ ہمیشہ کہیے گا کہ ریویشن سیسٹم میں ایک پرابلم ہے آپ کبھی بحث مت کیجے گا بہت سارے مددے ہوتے ہیں ریویشن سیسٹم میں صرف ایک پرابلم ہوئی سمبیدھان نرماتہوں سے انہوں نے ریویشن سیسٹم تو بنا دیا آر اکچھن بیوستہ تو بنا دیا کوئی دکت نہیں ہے آر اکچھن بیوستہ ہونی چاہیے لیکن مجھے یہ بتائیے کسی مندر میں پرشاد بٹ رہا ہو اور پرشاد لینے ایک ہی لڑکا بار بار جا رہا ہو باقی سب کو ملے گا نہیں ملے گا نا سیسٹم کیا ہوتا ہے ایک لیا پھر گیا ایک لیا اگلا آیا ایک ملا اگلا آیا ریویشن سیسٹم میں اگزٹ گیٹ نہیں بنایا گیا کہیں پر بھی انٹرینس تو ہے اندر تو گز گئے لیکن باہر کیسے نکلو گے تو دکت یہ ہو گئی کہ ایک ہی آدمی کھڑا ہے وہاں پہ سماج کی دلیت ورگ میں ایک ہی کمیونٹی ہے جو ریویشن کا بینیفٹ لے رہی ہے سب نہیں لے پا رہے ہیں آج آپ پرسنٹیج اٹھا کے دیکھ لیجے لیکن ہاں گاؤں میں ایک ورگ نکل آیا ہوگا وہ ہی ہمیسے ایجوکیٹ ہو رہا ہے وہ ہی وہ تو ہمیں ریویشن سیسٹم کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں اپنے آپ ختم ہو جائے گا لیکن اس میں آپ کو ایک پرابر ایگزٹ گیٹ کرنا پڑے گا جو کی آگے چل کے سپریم کورٹ نے کام کیا وہ بھی سی میں کریمی لیئر لے کر آئے یہ کام ایسی ایسٹی میں بھی لائی ہے ہر جگہ لائی ہے جیسے وہ وہ بھائی امبیٹ کر کا کہنا کیا تھا وہ تو دس سال کے لیے بنا تھا کیوں بار بار اس کا ریبیو ہو رہا ہے وہ تو یہ چاہتے تھے کہ جیسے ہی سٹنٹھ ملے جیسے ہی وہ پاور فل ہو سمبیدان یہی چاہتا ہے کہ اس کے بعد ان کو ہٹا دیا جائے ہو گئے برابری کی چیز ہو گئی ایک چیز سمجھئے میں ایک بات بتاتا ہوں ہمارے سمبیدان میں جو ملا ہے آر اکشن وہ دو آدھاروں پر ملائے دو آدھار کون سے ہیں دو آدھار کون سے ہیں ساماجک اور سہچڑک دونوں بات سمجھئے اب ایک بات بتاتا ہوں آر اکھا دھار پر یہ بیشن نہیں دیا گیا لیکن اردھ کا مہت تو ہے ہے کی نہیں ہے پیسے کا بہت importance ہے اپ کے جیب میں پیسے نہیں ہے اور بہت پربود گیانی ہے تو بھی آپ بکچھائی مانگو گے برامبڑ ہے یا دی پیسے نہیں ہے جیب میں تو بھی وہ بکچھائی مانگتا ہے اس کو بھی مانگنا پڑتا ہے تب اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے کوئی ویشن نہیں ہے یا دی آردھ ہے تو آپ کو سب کچھ ہے تو کہیں نہ کہیں پہ آرثی کا ادھار پر چلو ریویشن نہیں دیا کیونکہ آرثی کا ادھار پر دیتے تو یہاں تو لوٹ مجھ جاتی سب کنگریٹ چھوڑی کے ایسے گئے تھے کہ سب کو ریویشن سسٹم ملانا پڑتا یہ سوچو یا دی ریویشن کو اس ادھار پر دے دیا جاتا ریویشن دیا گیا ہے ساماجی کا ادھار پر اب ساماجی کا ادھار کیوں سوسال اسٹیٹس کیا ہے دیکھو ساماج میں آج بھی یا دی آپ میں سے پتہ چل جائے کہ میں یہاں پہ جو کھڑا ہوں میں اچھوٹ ہوں ہے نا تو ہو سکتا ہے جب میں ایک ساتھ بیٹھوں تو اور یا پھر مجھے یہ کہنے میں بھی بڑا برا لگے گا بہت لوگ دب جاتے ہیں کچھ چل جاتے ہیں کیا چھوٹ ہے یہ ہے وہ ہے یہ برامبڑ ہے یہ چھتری بتانے میں آپ کو گرب آتا ہے جسے برامبڑ ہوں میں تو مجھے برامبڑ بتانے میں گرب آ رہا ہے کہ میں برامبڑ ہوں یہ میں اوچے سریشٹ کا ہوں اوچے کل کا ہوں میں نے سوسائیٹی پہ بہت سمیں تک راج کیا ہے بھائی آپ کو موقع ملا سکچھا لینے کا تب ہی تو آپ بہت اچھے بن پائے جن کو سکچھا ہی نہیں ملا جن کو اوسار ہی نہیں دیا گیا اسے کیا آپ کوششن مارک کر رہے ہیں کیا آپ پوچھ رہے ہیں موقع دیا جاتا ہے برابری کا ریس برابر سے ہوتی تو ایک دفے مانا جاتا کہ یہاں کون کیا ہے ریویشن سسٹم میں ہمیشہ کوششن مارک کرنے سے پہلے ایک بار پوچھے گا کہ کیا جن کو ریویشن ملا ہے کبھی ان کو برابری کا موقع سماج نے دیا ہے کبھی نہیں دیا سماج نے ان کو ڈھکیل دیا ایک طرف تو مدہ یہ ہے کہ سوسلائیجیشن کا سوسل اسٹیٹس کیا ہے یہ دی آپ اچھوٹ ہیں اور اچھوٹ ہونے کے ناتے آپ کو کل کے دن آپ ڈی ایم بھی بن جاؤ اچھوٹ ہونے کے بعد ٹھیک ہے ڈی ایم بننے کے بعد بھی آپ کی کیا استثیتی پرستثی رہتی ہے وہاں پہ آپ کاردلی برامبڑی دی ہے تو وہ بھی آپ کا چھوہ ہوا پانی نہیں پیے گا آپ کو دینے کے لیے الگ گلاس رکھے گا آپ کے گلاس سے پانی نہیں پیے گا تو یہ کیا دکھاتا ہے آپ کے پاس پاور آگے ہیں منی آگے ہیں دونوں چیزیں آگے ہیں لیکن کیا آپ کی سماجی پرستثی بدلی آج بھی آپ کے ساتھ وہ ایسے ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے ٹریٹ پہلے تھا سمیدان کی منصہ ہے کہ سماج یہ ایکسپٹ کرے کہ سماج کا سب ہی ورگ برابر ہے یہ سمیدان چاہتا ہے سمجھ رہے ہو میری بات کو کی نہیں سمجھ رہے ہو سمیدان یہ نہیں چاہتا کہ پیسہ آجائے سب کے پاس سب برابر ہو جائے یہ سمیدان نہیں چاہتا ہے سمیدان چاہتا ہے کہ سماجی ایکسپٹ کر لے کہ سماج کا آچھوت ورگ یا سماجی کا کوئی بھی ورگ سب برابر ہیں سب ایکوال ہیں کسی میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے سب مانا ہوتا آدھ پہ آدھاریت ہے ہمارا سمیدان یہ موشٹ ایمپورٹنس رکھتا ہے اور جب سوشلائی جیسن ایکوال ہو جائے گا تو سکھا کا اس طرح بھی برابر ہو جائے گا سکھا ملنی شروع ہو جائے گی اسے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ استثیت تب آئے گی یہ دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں سوشلائی جیسن ہوگا تو سکھا ملے گی کہ سکھا ملے گا تب سوشلائی جیسن ہوگا مجھے یہ بتائیے ایڈیوکیئیشن ہوگی جیسے آج میں آپ لوگا برین واش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ لوگے دیماغ میں ایسا بھرا ہو کہ یہ سماج کا چوت تپکہ ہے آپ بھی یہی کام کر رہے ہو آپ کے گھر میں چار لوگ آتے ہو تو آپ بچتے بچاتے ہو ہو سکتا بھرا ہو میں دی آپ کو صحیح ایڈیوکیئیشن دوں آپ کو صحیح طریقے سے کنوے کروں تو ساعت مجھے لگتا ہے کہ آپ بات کو سمجھو گے اور سکھا کے مادیم سے آپ کا سوشلائی جیسن ایسا ہو جائے گا کہ آپ سب کو برابر ماننے لگ جاؤ گے آپ بید باو چھوڑ دوگے آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگ جاؤ گے سب کے ساتھ سب کو برابری کادیکار دوگے سب کے ساتھ گلے سے گلے ملوگے لیکن یہ آپ کے برین میں گندگی بھری ہے پرٹیکولر کسی دھرم کے ادھار پر بھی یہی ہوتا ہے پیپل ٹی پیپل کانٹیکٹ ہوتا نہیں ہے مجھے لگتا ہے ہندو بہت اچھا ہے مجھے لگتا ہے مسلم بہت اچھا ہے ہندو مسلم کے بیچ بیمنس سے رہتا ہے مجھے لگتا ہے ان کا دھرم خراب ہے تو کہیں نہ کہیں پہ سکھا موسٹ امپورٹن چیز ہے سنبیدان کہتا ہے کہ سکھا کے ادھار پر ایجابیشن دیجئے تاکہ سنبیدان سماتھ کے سب ہی ورگ پڑھے وہ بھی پڑھے جن کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اسی لئے وہ اسی ایسٹی کے ڈگری کے لئے فیز زیرو رکھی جاتی ہے تاکہ وہ آئیں کیونکہ ان کے پاس ایکانومک ریسورس تے ہی نہیں بھائی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے صحیح بات ہے کیونکہ آپ نے ہمیسا ان کو سیوک بنا کے رکھا مزدور بنا کے رکھا تو ان کے پاس جب پیسہ نہیں ہے تو آپ کو آرکھچڑ کے مادیم سے ان کو فری کرنا پڑے گا ایجوکیشن ان کی اور وہ سکھا پرابت کریں گے تو ان کا سوسیلائیجیشن بڑھے گا برین کا پاور بڑھے گا اور دوسرے ورک کا بھی پاور بڑھے گا اور دونوں ایک ہو جائیں گے ایکانومک کو نہیں رکھا گیا اسی ادار پر کیونکہ ایکانومی میں بہت لوگ آ جائیں گے ابھی دیا گیا ہے سمبیدان میں اس پہ بہت چل رہی مستقل لگتا ہے مجھے کہ سمبیدان پیٹ اسے مانے گی کیونکہ سمبیدان پیٹ جب پہنچے گئے مدہ کیونکہ سمبیدان نے پہلے ہی بتا چکا ہے کہ 49% سے زیادہ آپ یہ ویشن نہیں دے سکتے ہیں جو کی کروس ہو چکا ہے 10% اور یہ 59% کے آس پاس پہنچ رہا ہے تو یہ ایکسپٹ نہیں کرے گی سمبیدان پیٹ لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مدہ اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنے سماج کو سماجیک اور سچھڑک درشتی سے ایکول بنانا ہے یہی سمبیدان کی منساتھی اور یہی کام کیا ہمارے کچھ نیشنل مومنٹ میں بسہ بھاگی لینے والے جتنے بھی لوگ رہے سماجیک دھارمیک سدھار اندولن کے جڑے ہوئے لوگوں نے ٹھیک ہے تو آج اس مدے پہ ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو گاندھی کے بارے میں بھی چرچہ کروں گا ٹھیک ہے گاندھی بہت امپورٹنٹ پرسن ہے 1918 کے بعد گاندھی ایکٹیو ہو گیا ان سب اندولنوں پہ تو اس پہ بھی ہماری پرابر چرچہ ہوگی تو چلیے پرارم کیجئے میں نے آپ لوگ کو ہیڈنگ ڈالوائی تھی جاتی اچھا